لورالائی میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا شہادت کا بلند مرتبہ پایا پاک فوج کے بہادر سپاہی نقشب مرتضہ کی گجرے والا میں نماز جنازہ لوگوں کی بڑی تعداد امرڈائی شہید کی فوجی احزاز کے ساتھ تدفین والدین کو بطن کے لیے دی گئی قربانی پر فخر میرے لیے تو بہت بڑا عزاز ہے اللہ تعالی نے مجھے میرے بیٹے کو شہادت کا رکھت با دیا ہے میں اس پر فخر کرتا ہوں اور میں تو یہ کہتا ہوں میرے دست جتنے بھی بیٹے ہوں میں اللہ کے راستے پر شہید کرتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں وزیراعظم آج دو روزہ دورے پر ترکی روانہ ہوں گے ترک ایوان صدر میں استقبالیہ تقریب کی تیاریاں عمران خان کی صدر ریزر طیب اردوان سے ون ون ملاقات ہوگی پاکستان اور ترکی کے درمیان مفود کی سطح پر مزاکرات بھی شیڈیول عمران خان تاجر برادوی سے خطاب اور ترک سرمایہ کاروں سے بھی ملیں گے وہ انتہائی سنسٹیف کیس ہے اور انہیں اپنی بیرک سے باہر نہیں نکالا جا سکتا اس لیے ان کی جو بھی قانون کے داعت میں شکت رکھی گئی ہے تو ویدن بیرک ہی رکھی گئی ہے جسٹ اپنے کمرے کو مینٹین کرنا اس سطح ہے نواز شریف سے کورٹ لکپت جیل میں کونسی مشقت لی جا رہی ہے آئی جی جیل پنجاب نے اندر کی بات بتا دی سابق وزیراعظم کے ذمہ کمرے کی حل کی بھلکی صفائی ہے شاید سلیم کہتے ہیں نواز شریف کو بیرک سے نہیں نکالا جا سکتا ان کا معاملہ حساس ہے احتساب عدالت نے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم کو سات سال قید بامشاقت کی سزا سنائی تھی نواز شریف کی کرپشن کے ٹھوس ثبوت پیش کیے صرف شک کا فائدہ دے کر ملزم کو بری کرنا خلاف قانون ہے نیب نے فلیکشپ ریفرنس میں لیگی قائد کی بریت کا فیصلہ چیلنج کر دیا العزیزیہ ریفرنس میں بھی سزا بڑھانے کے لیے اپیل دائر سابق وزیراعظم نے بھی سزا موتلی کے لیے اسلام آدھائی کورڈ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا سابق وزیراعظم شاہد خاگانہ باسی کے گرد بھی شکنجہ کستے لگا نیب ایگزیکٹیف بورڈ نے دو نئی تیکٹکات اور بیس انکوائری کی منظوری دے دی سویل ایڈورسیال سابق ایٹرنی جنرل ملک قیوم سمیت کئی بڑے نام ریڈار میں آگئے جیمن نیب کہتے ہیں کرپشن کا خاتمہ اشتہاری اور مفرور افراد کو انصاف کے کچھنے میں لانا پہلی ترجی ہے کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ سپرنگ کورٹ کے حکمات کے مطابق یہ جو لسٹ ہے یہ ای سی ایل ریویو کمیٹی کو بھیج دی جائے اس میٹیریل کو دیکھ کر ہی پھر فیصلہ کریں گے فوری طور پر کوئی نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جائے گا وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے جلاس میں بڑا فیصلہ کر لیا گیا فواد چودری کہتے ہیں نام ریویو کمیٹی کو بھیج جائیں گے ریپورٹ دے کر نام نکالنے کا فیصلہ ہوگا پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت پر بھی کڑی تنقید جیالو نے جائزہ کمیٹی کو عدالت کے ساتھ مزاق قرار دے دیا نام ڈالنے ہیں تو ساری کابینہ بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے نکالنے ہیں تو کہتے ہیں ایک ریویو کمیٹی بنائی کمال ہے سٹنگ چیپ منسٹر کا نام ای سی ایل میں ڈال کے کیا تماشا کرنا چاہتے ہیں ایسے تو ہم چاہتے تو یہ حکومت پیدا ہی نہ ہوتی یہ اسمبلی شروع نہ ہوتی سندھ میں ایک سو پیتالیس ہزار ایکڑ پر قبضہ ہے چھوڑاتے کیوں نہیں بحریہ ٹاؤن کو جنگلات کی زمین کیسے ملی سندھ جنگلات ارازی کیس میں بھی ٹرائیک ہے کا انکشاف زرداری بحریہ ٹاؤن اور اومنی گروپ کی مشکلات میں اضافہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ حکومت غیر قانونی کام کو تسلیم کرے گی آپ نے کام نہیں کرنا تو اہدا چھوڑ دیں چیف جسٹس کے ریمارکس وزیر اعظم کی زیر اصدارت کراچی میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس اب تک کیا کچھ ہوا پیشرفت کا جائزہ لیا گیا عمران خان کی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت کہتے ہیں کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے مسائل پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے امریکی کمپنی ایکز آن موبل کے جہاز کراچی پہنچ گئے سمندری حدود میں تیل و گیس کے ذخائر دریافت کریں گے غیر قانونی تعمیرات خود گرا دیں ورنہ بھاری مشینری چلے گی کراچی کے بعد ابن قاسم میں چار منزلہ عمارت گرانے کا سلسلہ جاری لانڈھی بابر مارکٹ بارہ ہزار روڈ کورنگی میں بھی آپریشن دو سو دکانے اور دیگر تجاوزات ملیہ میٹ ہفتے کو چڑیا گھر کے اطراف چار سو دکانوں کی باری آئے گی چاری چکاری بند کرو چاری چکاری بند کرو کراچی فشریز میں تین سو پیتیس ملازمین کی برطرفیوں کے خلاف دوسرے روز بھی احتجاج ملازمین نے برطرفی بلا جواز قرار دے دی بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان عدالتی حکم ہے کچھ نہیں کر سکتے فشریز انتظامیہ کا ساب جواب سلاب آگ میں ایف آئی کی کاروائی بین الاقوامی فراٹ کروک کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا ملازم کیمیکل خریدنے کا جہاں سا دیکھا شہریوں کو لوگتا تھا 25 لاکھ جالی ڈالرز برامت اور بالائے علاقوں میں روئی کے گالے برس پڑے مری گلیات ناران سوات اور کالام میں نئے سال کی پہلی برپاری سیاہوں کی چاندی ہو گئی شدید سردی کے بعد گلگت کی خلطی جیل جم گئی بچوں نے سکیٹنگ شروع کر دی اسلام آباد ایپٹ آباد مانسیرہ اور مزفر آباد سنید کئی علاقوں میں ہلکی بارش نے مزہ دوبالہ کر دیا